چلیے دوستو آپ سبی کا عبادن ہے ہمارے ultimate جیوتیس کرو کے ایک بہت ہی مہت پونٹ سیگمنٹ میں اس میں میں آپ کو ایک وہ مہت پونٹ بتا رہا ہوں بیویچن جو ساستروں سے لیا گیا ہے اور جو میں کنلی جب بسلیشن کرتا ہوں تو کئی لوگوں کو بتاتا ہوں کہ آپ کو اس سے فائدہ ہونے والا ہے اور ہوتا ہے یہ بلکل اجمایا ہوا جس کو پرٹیکل کہتے ہیں سیکرونوں پر وہ ندان ہے وہ ریمیڈی ہے اس کے بارے میں میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ جب میں لوگوں کو اس طرح کا اپچار بتاتا ہوں ریمیڈی بتاتا ہوں تو ان کے کالز آتے ہیں ریٹن میں میسیجز آتے ہیں کہ اس طرح اس کے بارے میں ایک پوری جانکاری آپ دے دیجئے کس کو کون سا دھارڑ کرنا چاہیے میں بات کر رہا ہوں رودراکچ کی رودراکچ آپ کو پتا ہے یہ شب جی کے میتروں سے جو اسرو بہے تھے اس سے پکٹ ہوا تھا کہتے ہیں کہ جب شب جی پاروتی جی کو سنا رہے تھے پوری کہانی سنا رہے تھے تو انہوں نے ہی بتایا کہ میں تو پرمیشر ہوں میں یکوں یکوں تک تپسیا کر رہا تھا اور پھر ایک دن میں چھپ دھو گیا تو چھپ دھو کے جب میری آنکھ کھلی تپسیا سے تو وہ اسرو کچھ نیچے گر گئے اور وہ تو اسرو گر گئے وہ ہی آگے چل کے سوروپ لیا جس کو آپ رودراکچ کہتے ہو تو وہ چھتر بھی بتائے انہوں نے کہ یہ یدیا ہے کاشی ہے اور لنکا ہے ملے چھتر ہے ان چھتروں میں یہ ہوگے اور یہ چار گرڑوں میں ہوتے ہیں سویت ورن اس کا مدہ وائٹ اس کے بعد ریڈ لال فیر یلو اور اس کے بعد بلیک چار کلرس میں یہ پائے جاتے ہیں ان کی جو پہچان ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے یہ آج کل فیبریکیٹڈ بننے لگے ہیں تو دھیان رکھئے کہ آپ کو کیسے پہچاننا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں اپنے آپ چھندر ہوتا ہے بیچ میں دھاگہ ڈالنے لائک چھدر ہوتا ہے اگر وہ چھدر نہ ہو اگر آپ کو چھدر اپنے ہاتھوں سے کرنا پڑے اور اس میں بہت آپ کو لگے کہ ہاں آپ کو اپنا فورس لگانا پڑ رہا ہے تو وہ نقلی ہے سیدھا سمجھ لیجئے کیونکہ اس میں آٹومیٹک ایک چھدر ہوتا ہے دھاگی کی برابر اس میں دھاگہ جانے کے لیے تو یہ پہلے سے بیوستہ کی گئی دوسرا ہے آپ اس کے اوپر کس روپ کو دیکھیں تو اس کو آپ جیسے ہی وہ کریں گے اس سے آپ کو پتا چل جائے گا اور بھی میں آپ کو اس کے کئی پہچان بتا دوں اور جو سب سے چھوٹا جو ہوتا ہے وہ اتنا پرہ بھی ہوتا ہے بشیس بات ردرکش کی ہوتی ہے جو جتنا چھوٹا ہوتا ہے اتنا زیادہ پرہ بھی ہوتا ہے اب اس کے بارے میں کس کس کو دھارن کرنا چاہیے کیا ہے تو اس میں پورا بیویچن دیا گیا ہے بہت لمبا بیویچن نہیں اتنا لمبا بیویچن نہیں میں نے کچھ جو ایکس ٹیکس نکالے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو اس میں کیا کیا ہے بیویچن وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کی اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جتنا چھوٹا ہوتا چلا جائے گا اتنا ایفیکٹیو ہوتا چلا جائے گا پہنی چیز دوسری چیز دوسری چیز یہ ہے کی اس پٹیکولر ردرکش کو پہلنے میں ہمیں کچھ مہت پنباتوں کا خیال لگنا پڑے گا کیا کیا چیزیں وہ ہیں دیکھئے سب سے پہلے تو جب ردرکشات ملیں تو دیکھیں وہ کیڑوں سے دوسط نہ ہوا ہو کیڑوں نے کہیں اس کو اس کو دوسط تو نہیں کر دیا ہے اس کو کہیں سے اے 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 کھرات تو نہیں کر دیا ہے تو سب سے پہلا یہ دیکھیں کچھ مہت پو پوائنٹس بتا رہے ہیں جرور دیکھیں نہیں تو وہ آپ کا پہننے کا کوئی مطلب نہیں ہوگا پوائنٹ ٹمبر ون پوائنٹ ٹمبر ٹو دیکھیں ٹوٹا فوٹا تو نہیں ہے کہیں سے کہیں سے چٹکا ہوا تو نہیں یہ کہیں سے ٹوٹ تو نہیں گیا پھر دیکھیں کہ اس میں دانے جو ہوتے اوپر وہ امرے ہوئے ہوں وہ بہت جنوری ہے ایسا نہیں ہو کہ دانے ایسے کریں آپ دیکھیں نہیں بلکل اگلا پورا گول ہونا چاہیے اگر گول نہیں ہے تو سمجھ لیجئے وہ آپ نہ لیں اس کو اور اسی طرح سے اس میں جو مہت پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ چھید اس میں ہونا چاہیے پیرونی ہوں کے مہت پوچھیجئے ہے آپ اگر ایسا نہیں لیتے ہیں تو پھر آپ منگل کی کامنا نہ کریں اگر مان لیجئے وہ کیڑوں سے نسٹ ہو گیا ہو اگر اس میں اوپر دیکھیں آپ کردرہ پر نہیں ہے اگر اس میں پیرونی لائک چھدر نہیں ہے اگر وہ بیمار اس کا مطلب اس میں کوئی کسی طرح کی دکت کیڑے لگ گئے اگر ایسی پرستی ہے چٹکا ہوا ہے ٹوٹا ہوا ہے تو پھر وہ آپ کو وہ منگل نہیں دے گا وہ ریزلٹس نہیں دے گا جو آپ کو ملنے چاہیے آگیا پونٹ کیا ہے کہ جو بھی اس کو دھارن کریں وشیش بات اس کو کچھ پرکوشن لینے پڑتے ہیں دیکھیں ماس مدیرہ جتنے بھی ایسے انٹوکسکینٹس ہیں نشے باجی پیاج لہسن اور اس کے علاوہ بھی اس میں اور اگر لگا لیں لسوڑا لسوڑا کو بھی مانا گیا ہے اس کو بھی نہیں کھائیں آپ اور ایک سہجن ان چیزوں کو بالکل بھی آپ نہ کھائیں ان کو بند کر دیں تب ہی اس کو دھارن کریں کیونکہ اگر یہ بھی آپ دھارن کرے ہوئے ہیں اور یہ چیزیں آپ کھا رہے ہیں ماس بھی کھا رہے ہیں مدرہ پی رہے ہیں اور اس طرح کی چیزیں تو یہ آپ کو ہت کر نہیں ہوگا یہ آپ کو فائدہ نہیں دے گا یہ میں آپ کو بدویسور سہتہ سے جو میں نے ایکس ٹیکس لیے ہیں وہ بتا رہا ہوں اورجینل شپ پران اس کے اورجینل بتا رہا ہوں جو دیس دیا تھا شپ جی نے پارگتی کو یہ کوئی آرٹیفیشیل کسی کا لیک نہیں ہے یہ میں آپ کو پوری طرح سے اسی پر آدھارت پوری جانکاری دے رہا ہوں اگر یہ پوائنٹ اس میں کیا ہے کہ یہ ہمیں جو بتایا گیا بیویچنو بتایا کہ ایک ہزار ون تھاوجینڈ روڈ داچ کی مالا پہنے بہت ہی بہت اس سے کہتے ہیں کہ اتنے پاک ختم ہو جاتے ہیں پھر کہتے ہیں اگر ایک ہزار کی نہیں پہن سکتے تو پانسو کی پہن لو پانسو کی نہیں تو تین سو ساٹھ تین سو ساٹھ کی مال آئیں پہن لو کئی طرح سے پہننا بتایا گیا ہے کئی طرح سے دھارن کرنا بتایا گیا ہے udrach کا اس طرح دھارن کر سکتے ہو تیشوں میں دھارن کر سکتے ہوا تو کئی طرح سے اس کا دھارن کرنا بتایا ہے اگر آپ کو منٹر نہیں آٹے یہ اگر منٹر مگ رہے وہ ڈھا تو اگر ایک منٹرری اگر آپ جو سب سے صد منٹر ہوتا ہے نمہ شوائے نمہ شوائے کر کے شد کر لیں اس کو اور تب دھارن کریں اور جو بھی کریں شب جی کی آپ مالہ کرتے ہیں جو لوگ وہ اسی پہ کریں ردراتش پہ بہت ہی صد ہوتی ہے بہت ہی مہت پور ہوتی ہے دیان رکھئے سب سے بڑی بات ہے پاپ کرم تر نہ چھوڑ دیں ردراتش میں خاص بات ہے کیونکہ یہ میں بتا دیا آپ کو پوتر ایک کم امرت میں ہے جو کی شب جی کے اسروں سے بنا ہے تو اس لیے آپ اس میں پاپ کرم بلکل بھی بھول جائیں کوئی ایسا غلط کام نہیں کریں نہیں تو ریزلٹس نہیں ملیں گے اگلیہ پوائنٹ جتنا چھوٹا ہوتا چلا جاتا بتا چکا ہوں اتنے اس کے ریزلٹس بڑھتے چلے جاتے ہیں سر پر دھارن کر سکتے ہو کان میں دھارن کر سکتے ہو گلے میں دھارن کر سکتے ہو یہاں پر دھارن کر سکتے ہو ہر طرح سے آپ دھارن کر سکتے ہو جن کے الگ الگ منتر ہیں شر پر اگر ہے تو ہیشان منتر کے دھارن کر سکتے ہو کان میں تک پروش منتر کے دھارن کر سکتے ہو گلے میں اور ہرے پر یہاں پر اگر دھارن کرنا ہے تو اگر دھارن کرنا ہے تو اگر دھارن کرنا ہے تو اگر دھارن کر سکتے ہو تو اس طرح سے یہ ہاتھوں میں بھی دھارن کیے جا سکتے ہیں وہ اگر دھارن کر سکتے ہو اس طرح سے الگ الگ طرح ایک بام دیو منتر بھی ہوتا ہے اگر یہ کچھ بھی کوئی منتر نہیں آتے ہیں کنفیوزڈ ہو پریشان ہو تو پھر سمپل سا کام کرو نمہ شوائے سب سے صد منتر ہے آپ اس سے کریے اس سے دارن کریے اس کو سدھ کر لیجے ایک دن پہلے گنگا جل میں سنڈے کو ڈال کے منڈے کو آپ دارن کریے اور نمہ شوائے نمہ شوائے کریے اور اس کو دارن کر لیجے اس کی پوری میں آپ کو بدھی بتا دوں گا کوئی بہت زیادہ بدھی نہیں ہے سمپل اس کو سدھ کر لیجے ایک پویتر طرح سے شد کر لیجے اور اس کو آپ دھارن کر سکتے ہیں آپ کون سا کس کام آتا ہے وہ مہت پور ہوتا ہے بہت ہی تو چلو بتاتے ہیں ہم آپ کو دیکھئے اس کا جو اور ٹوٹل بتا ہے چودے مکھی تک بیویچن ملتا ہے شپ پران میں میں نے آپ کو خند بتایا ہے دوئیشر سینطہ میں چودے مکھی تک کا بڑن ملتا ہے بیسے اور اس سے بھی زیادہ مکھی مل جاتے ہیں لیکن اس میں جو ارجینل بڑن ہے وہ چودے مکھی تک میں آپ کو بتا رہا ہوں سب سے سریسٹ ایک مکھی ایک مکھی کو سب سے سریسٹ کہا جاتا ہے یہ سچا سپکہ شروع کہتے ہیں اس کو ملتا نہیں ہے بہت مشکل سے ملتا ہے یہ جہاں تر آرٹیفیشیل ہوتا ہے دھیان رکھئے جہاں بھی خریدنے جائیں گے ایک مکھی در آچھا ہے ہاں ہے اور وہ جہاں تر اس طرح کی ہے سمبھاونا کی وہ نکلی ہوگا آرٹیفیشیل تو اس کی یہ تو جانچ کر آلے لیم میں بہت جروری ہے کیونکہ بہت مہنگا ہوتا ہے مشکل سے ملتا ہے اس لئے اس کی کاؤسٹ بہت ہوتی ہے کائے کی کام آتا ہے یہ بھوڑ اور موچ روپی فلپردان کرتا ہے اس کا مطلب ہے بہت سریسٹ ہوتا ہے آپ کو موچ کی طرف موڑتا ہے آپ کا انکلینیشن اس طرف کر دیتا ہے اور جہاں ردراکش کی پوجا ہوتی ہے ایک مکھی کی دوارہ لکشوی کبھی وہاں سے دور نہیں جاتی ہے اس کا مطلب کیا ہے سمدھی آپ کے پاس رہتا ہے ایک مکھی ردراچ دھارا کریے ساتھی جو بتایا اس میں وہ ڈیفیکٹس نہیں ہوتے ساتھی جو ایڈھیرنس بتائے نیم ان کو پالن کریے وہ چیزیں جو بتائیے ماس نہیں مدرہ نہیں پیاز نہیں لیسن نہیں لسوڑا نہیں وہ چیزیں نہیں کھانی آپ کو تو نشت طور پر یہ ایک مکھی ردراچ آپ کو بہت فائدہ دینے والا ہے دو مکھی ردراچ کیا کرتا ہے اسے دیوے شور کہا گیا ہے یہ سمپور کامنا اور فلوں کو دینے والا ہوتا ہے یہ بھی بہت ہی مہتپور ہے پھر تین مکھ والا ہوتا ہے تین مکھ کا جو ردراچ ہوتا ہے وہ ساتھا سادھن کا فل دینے والا ہوتا ہے ساتھا سادھن کا فل دینے والا ہوتا ہے اس کے پرباہوں سے ساری بدیائے پرتشت ہوتی ہیں اس کا مطلب ہے کہ جو بھی آپ شد کرنا چاہتے ہو وہ اس سے شد ہوتا ہے یہ بہت ہی مہتپور ہے اگر آپ ان چار مکھی والا اگر دھارن کرتے ہو تو یہ ساچھات برمہ کا شروع ہے یہ ساچھات برمہ کا شروع مانا جاتا ہے اور اس کے درسن اور اس پر سے آپ کو چاروں دھرم ارث کام موچ چاروں تت آپ کو حاصل ہوتے ہیں ان کی طرف آپ کا مارگ پر سست ہوتا ہے دھرم ارث کام موچ اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ یہ چار مکھ والا چار طرح کے آپ کو آیام دیتا ہے دھر ارث کام موچ یہ چاروں طرح کے پرسات دیتا ہے پانچ مکھ والا یہ کالان رکھ درس روپ ہے پانچ مکھ والا یہ بہت امپورٹنٹ ہے یہ بہت میں بہت ریفر کرتا ہوں بتاؤں گا آپ کو کسی دن ایسٹرولوجیکلی کہ کس استطی میں کون سا دھارن کریں تو آپ کو زیادہ فائدہ دینے والا ہے اگر آپ کا چندرمہ کمجور ہے منصک استطی قراب ہے کئی منصک روگی ہوئے ہیں ان کو میں نے ایسے ریفر کر کے ٹھیک کیا ہے ردرہ چترہ مہت پور ہوتا ہے تو میں آپ کو کسی دن ایسٹرولوجیکل نہیں سمجھاؤں گا پہلے یہ سمجھنا جарوری ہے آپ کے لئے اب اس کے بعد پانچ مکھ والا جو ہوتا ہے کالان رکھ درس روپ ہوتا ہے یہ سب کچھ کرنے میں سمرت ہے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے یہ مکت دینے والا ہے اور منوہ انچت فل پدان کرنے والا ہوتا ہے تو یہ پانچ پانچ مکھی جو ہوتا ہے یہ مکھ باقیدہ بنی ہوتے ہیں آپ ان کو دیکھ سکتے ہو باقیدہ یہ سب پرکت پردت ہے یہ چمت کار ہے ایک طرح سے اگر چھے مکھوں والا ردرہ چھ مل جائے تو کارتی کے ایک آسروب مانا جاتا ہے اور اسے دہنی باہ میں دیکھ لیے دہنی بھوزار اس میں دھارا کریں تو بہت ہی ہتکر ہوتا ہے جادہ تر اگر کسی سے برہمتیا ہو گئی ہو تو اس کے لیے بہت ہی مفید ہوتا ہے بہت ہی اچھا ہوتا ہے برہمتیا بھی کہا گیا ہے اس میں ساتھی ساتھ گوہتیا بھی اگر بھول سے ہو گئی ہو تو بھی اس کو دھارا کیا جا سکتا ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے تو اس پاپ سے اس کو مکتی مل جاتی ہے ساتھ مکوالا ردرہ چھے کرتا ہے یہ اننگ سو روپ ہے اور اننگ نام سے ہی پرسد ہے اننگ نام سے ہی سے اس کی پرسدی ہے اور اس کو دھارا کرنے سے سب سے بڑی بات ہے آپ کو ایشورے ملتا ہے اگر پورٹی میں جی رہے ہیں آپ دردرتا میں جی رہے ہیں تو اس سے کافی آپ کو اسسٹنس ملتا ہے بہت فائدہ ملتا ہے تو پنچ مکی سپت مکی ایک مکی یہ تین بہت ہی امپورٹنٹ ہی بھی تک بتائیں دھر مرت کا موچ چاروں کو دیکھنا ہے تو چار مکی بتا چکا ہوں آپ کو تو یہ جو میں نے کمپائل کیا ہے اگر آپ کو یہ بتا رہا ہوں پورا اگر آٹھ مکوالا آٹھ مکوالا جو ہوتا ہے اس کو ہم اسٹ مورتی بھہرب روپ کہتے ہیں اسٹ مورتی بھہرب شروع کہتے ہیں اس کو دھارن کرنے سے منش جو ہے اس کو آئیو سے پہلے مرتی نہیں ہوتی اس کو پورا آئیو ملتی ہے کیونکہ کئی ایکسیڈنٹس بگر ایسے آئیو پوری ہونے سے پہلے ہی بیکتی کئی بار مرتی کو پرابت ہو جاتا ہے تو اس میں پورا آئیو ہوتا ہے اور مرتی کے پسچات بھی وہ شوندھاری شنکر کی طرح اسی شروع میں رہتا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ بہت ہی پراکتومی اور بیوہفشالی اس کی استطی بن جاتی ہے نائن نو مکھی جو رد راچ ہوتا ہے وہ بھہرب اور کپل مونی کا پتیک ہوتا ہے بھہرب اور کپل مونی کا پتیک ہوتا ہے اور نو روپ دھارن کرنے والی جو ہماری مہیشوری درگا ہے ان کا بھی شروع پسے مانا گیا ہے تو یہ دونوں کو رپیزنٹ کرتا ہے تو نائن آپ کو پتا ہے the last digit ہوتا ہے magical digit ہوتا ہے in arithmetic in cosmos تو یہ بھی بہت ہی charismatic کہہ سکتے ہیں اس کو بہت ہی اس میں ایک طرح سے بلک چھڑکا ہوتی ہے نائن میں تو نو مکہ مل جائے تو بھی بہت اچھا ہے بشیس پرستیوں میں الگ الگ پرستیوں ہیں آپ کو کس کے لیے چاہیے وہ میں بتا رہا ہوں ساتھ میں ساتھ ہی کسی دن آپ کو astrological vibration بھی دوں گا کہ کس پرستی میں کون سا دھارن کریں لیکن پہلے یہ سمجھنا آپ کے لیے جروری ہے اگلا دس مکھی اگر دس مکھی آپ ردراج دھارن کرتے ہو تو اس سے یہ بشیس کا شروع مانا گیا ہے اس سے بشیس کا شروع مانا گیا ہے اور اس کو دھارن کرنے سے آپ کی سمپون کامنائے پون ہوتی ہیں ٹھیک ہے دسابتار مندیر بھی آپ جانتے ہو یہ دسابتار دسابتاروں کا ہمارے ہاں بیویچن بھی ملتا ہے تو یہ بشیس کا شروع کہا جاتا ہے گیارہ مکوالا جو ردراج ہے اور ردر روپ ہے اس کو دھارن کرنے سے بجے پرابت ہوتی ہے تو اگر آپ کو سنگھرس کرنا ہوتا ہے یا اور پرشتتیاں ہیں آپ کو جہاں اسٹکل کرنا ہوتا ہے اور بہاں آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں بجے چاہیے ہی چاہیے ہم سفن ہو تو گیارہ مکھی ردراج کہیں سے ڈھونیے اس کو دھارن کر لیجے پورے نیم کرن سے اس کو دھارن کر لیجے دیکھئے آپ کو سفلتہ کیسے ملتی ہے بارہ مکوالا ردراج جو ہوتا ہے اسے کیس پردیس میں دھارن کریں کیس پردیس کا مطلب بالوں میں دھارن کریں بہت ہی ہتکر ہوتا ہے اسے دھارن کرنے سے مستق پر بارہ مکوالا عادت براجمان رہتے ہیں اس کا انضاف کیا ہو گیا عادت کا مطلب سور تو بہت ہی مہتپور ہو جاتا ہے وہ آپ کی پوری کی پوری چیتنا کو چینج کر دیتا ہے آپ کی آپ کی سیلف کونفیڈنس کو بڑا دیتا ہے اس کے بعد تیرے مکوالا جو ردراج ہوتا ہے وہ بشو دیووں کا شروع ہے اسے دھارن کرنے سے منوس سبی طرح کے عویسٹ پاتا ہے اور اسے فرچون سو بھاگے کہہ سکتے ہو اور مانگل نے ملتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ یہ بھی ایک بہت ہی مہتپور ہے تھرٹین مکوالا اگر آپ دھارن کرتے ہیں چودہ مکوی ردراج اگر آپ دھارن کرتے ہیں تو یہ پوری طرح سے شب روپ ہے چودہ مکوی بہت مشکل سے ملتا ہے اور اسے مستق پر دھارن کیا جاتا ہے اس سے سمست پاپوں کا ناش ہو جاتا ہے تو یہ چودہ کا بڑھن کیا گیا ہے ہمارے اس مہتپور سہتہ میں ہم نے آپ کو ان کا ایکسٹیکٹ بتایا ہے بیبیچن تو بہت زیادہ ہے لیکن میں نے آپ کو شورٹ میں بتایا ہے کس طرح سے دھارن کریں کون سے کن پرشتتی میں دھارن کریں اب ان کے منتر کیا ہوتے ہیں چلیے وہ بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں ان کے جو دھارن کرنے کے منتر ہوتے ہیں وہ الگ الگ ہیں اب جیسے ایک مکھی ہے تو اس کے لیے ہمیں کہنا ہے اون حریم نما بہ شد اور چھوٹا ہے اون حریم نما حریم نما بس ایک مکھی دو مکھی کے لیے ہمیں اون نما اون نما کیون تین مکھی کے لیے اون تین مکھی کے لیے اون تین نما آپ ان کو جب چاہے سن سکتے ہیں recorded ہے آپ کے پاس تو جیسے جیسے دھارن کریں تو ان منتروں کا جاپ کریں چار مکھی اگر ہے تو اون حریم نما پھر یہ اون حریم نما بہت ہی کومن ہے کئی میں بولا جائے گا اون حریم نما اس کے بعد اگر پانچ مکھی ہے تو اون حریم نما پھر وہی منتریں چھے اگر چھے مکھی ہے تو اون حریم ہم نما اون حریم ہم نما سات مکھی اگر ہے تو اون ہم نما اون ہم نما آٹھ مکھی ہے تو پھر ایک بار وہی اون ہم نما نو مکی اگر ہے تو اوم حریم ہم نمہ دس مکی ہے تو اوم حریم نمہ گیارے مکی ہے تو اوم حریم ہم نمہ بارے مکی میں سب سے الگ ہے اوم کرام چھوم رام نمہ اوم کرام چھوم رام نمہ تیرے مکی ہے تو پھر اوم حریم نمہ اور چودہ مکی ہے تو اوم نمہ اور اگر یہ کچھ بھی نہیں بول پاتے ہیں تو بتا چکا ہوں نمہ شبائے ایٹرنل منتر ہے شب جی کے لیے نمہ شبائے نمہ شبائے اوم نمہ شبائے بولا جاتا ہے تو سبی کے کلیار کے لیے بولا جاتا ہے اپنے ساتھ اور کیون نمہ شبائے بولا جاتا ہے تو اپنے لیے بولا جاتا ہے تو آپ نمہ شبائے نمہ شبائے بولیں اور اس طرح کے چودہ مکی تک جو میں نے بتائی وہ دھارن کریں سو امبار کے دن اس کو شد کر کے تو نشط طور پر آپ کو پوزیٹیب ریجلٹس ملنے والے ہیں اب کیا کہتے ہیں یہ لاسٹ میں کہ ردراش مالالہاری پر اس کو دیکھ کر میں شب جی کہہ رہے ہیں میں شب بھگوان بشرو دیوی درگا گریش سور تتھا ان دیوتا بھی پرسند ہو جاتے ہیں اس کا مطلب بچا کیا گریش جی بھی پرسند ہو گئے سوری بھی پرسند ہو گئے بشرو جی بھی پرسند ہو گئے سب پرسند ہو گئے شب تو پرسند ہوئی گئے کیونکہ ان کا تو عمرت مہی ہے یہ سب کچھ تو اس طرح سے یہ مہت پور بیویچندیا ہمارے شب پران نے جس کا میں نے آپ کو ایکسٹیکٹ بتایا اس کا سنچھے نکال کے بتایا جو امپورٹنٹ تھا آپ کے لئے سمجھ لیجئے اگر آپ نے اس کے جو دھارن کرنے کے ہم نے پہلے جو نیم بتائی تھی پہلا تو اس کو دیکھ لیں پانچ جو ہم نے بتائی تھی اس میں پانچ بیکار نہیں ہونے چاہیے وہ کئی سے چٹکا ٹوٹا نہیں ہونے چاہیے چھت کے لئے جگہ ہونی چاہیے کیڑے سے نہیں کھایا ہوا ہونے چاہیے وہ گول ہونے چاہیے بیسا نہیں ہونے چاہیے اور پانچ پانچ اس کے اوپر جو وہ ہے پوائنٹ جو دیکھتے ہیں وہ خردوری ہونے چاہیے یہ ہونے چاہیے اگر اس کے اپوزٹ ہوا تو وہ بیکار ہے اس کو دھارن مت کریے آرٹیفیشیل دھارن کرنے سے کوئی فائدہ نہیں اگلا سب سے سریسٹ ایک مکھی ہوتا ہے بتا چکا ہوں آپ کو اگلا اس میں بتایا ہے میں نے کہ اس میں ایسی کوئی چیز مت کھائیے اس کا مطلب اپنے بچاروں کو شد رکھئے اور وہ چیز مت کھائیے جو ہتیا سے آتی ہے سمپل یا جو انہابشک روپ سے انارڈینیٹ پرشتتیاں پیدا کرتی جیسے نشا انارڈینیٹ پرشتتی پیدا کرتی ایسا ماننے نشا مت کریے کسی بھی چیز کا ماس مدرہ بلکل مت لیجئے بیڑی سگریٹ چھوڑ دیجئے گلت بکار جو بچار ہیں ان کو ہٹا دیجئے اسی میں جو ہم نے اور بھی پیاج بتایا تھا لیشن بتایا تھا لسوڑا بتایا تھا یا سہجن بتایا تھا ان کا یوز مت کریے تو ان کا پالن کریے اور شب جی کا نرنتر دھیان کرتے جائیے یا تو گلے میں دھارن کر لیجئے نشت طور پر ہردہ سے ہردے کو تچ کرتے ہوئے آپ مالا دھارن کر لیجئے ہاتھ میں بھی پہن سکتے ہیں آپ کچھ ہم نے آپ کو بتایا مستق پہ بھی دھارن کر سکتے ہیں کچھ میں نے بتایا کان میں بھی دھارن کر سکتے ہیں سب کچھ بول چکا ہوں بتا چکا ہوں آپ کو اس طرح سے میں نے پوری جانکاری مجھے لگتا ہے جتنی جروری تھی جانکاری تو بہت ہے وہ میں نے آپ کو دے دی ہے اب اس سے سممند آپ پورے کے پورے نیم پالن کر سکتے ہیں اور دھارن کر کے الگ الگ طرح کے لاغ اٹھا سکتے ہیں تو دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی آپ نے یہ پورا ویڈیو دیکھا اس کے لیے بہت بہت دھنیوار میں آپ کو اسی طرح کی اور مہت پور جانکاریاں نرنتر دیتا رہوں گا ابھی تک اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ترون سبسکرائب کریے اور اگر اچھا لگتا ہے تو لائک کریے اور ساتھ ہی ساتھ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے جس سے کہ ان کو بھی اس سے لاغ ملے آپ مشکت طور پر اس چینل کو سبسکرائب کر کے جو بیل آئیکن ہوتا ہے اسے بھی پوش کر دیجئے جس سے کہ جب کبھی بھی ہم یہاں پر کوئی اپنا نیا ویڈیو اپلوڈ کریں تو آپ کے پاس اس کا نوٹیفکیشن امیڈیٹلی پہنچ سکے اس چینل پر میں آپ کو وہی دیتا ہوں جو آپ کے ہت میں ہوتا ہے جو آپ کے کام کا ہوتا ہے جو آپ کے لئے یوسفل ہوتا ہے تو آپ نے یہ ویڈیو دیکھا اس کے لئے بہت بہت دھنیوار اگلا ویڈیو میں بہت جلدی اگلے بشے پر کسی مہت پون بشے پر دوں گا نمسکر